موسیقی اور ایسا کیا کیا اس میں جو مجھے نہیں بتائی گی ایک میاں بیوی میں محبت سے زیادہ اعتماد ضروری ہوتا ہے بچ شکل عورت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے لیکن بے وفا کے ساتھ نہیں اگر آپ کو مجھ پہ اتنا ہی شک ہے تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے تمہارا دماغ درست ہے سمجھ رہی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو تم اور یہ جو مرضی کہتے رہے وہ ٹھیک ہے میں سمجھا رہی ہوں اسی اسی کو میں ابھی ڈانٹ رہی تھی سمجھا رہی تھی اسی کو آپ سمجھائیں گی کہ سارا کیا دھڑا آپ ہی کا تو ہے تمیز سے بات کرو امی سے آپ ہی بھڑکاتی ہیں نا حریس کو میرے خلاف میری غیر موجودگی میں ان کے کان آپ ہی بھڑتی ہیں نا بتائیے میری ایک بات سنو مجھ میں اتنی جرت ہے کہ غلط اور صحیح میں تمہاری نو پر کاؤں گی اور رہی بات بھڑکانے کی اگر مجھے اسے بھڑکانا ہوتا تو میں تمہیں بیا کرنی لاتی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی خالہ کہ آپ مجھے بیا کر کیوں لائیں تھی جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے افق امی کو اس پہ مد گسیتو امی کو مد گسیتو وہ مجھے کانٹو پر گسیت رہی ہے اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں یہ سارا شر اسی عورت کا بھیلایا ہوا ہے یہی نہیں ساتھی کہ میں اتمنان سے خوشی سے آپ کے ساتھ رہوں پکواس بند کرو حریس خبردار عورت کی سرخات اٹھایا بھڑ زبان سے باک کرو زبان سے نکل جاؤ تم میرے گھر سے اور جس دن تمہارے پاس اپنی پارس آئی کا ثبوت ہونا اس دن مجھے اپنی شکل دکھانا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں وہ غلطی نہیں دھو رہا ہوں گی حریس جو میں پہلے کر چکی یہی رہوں گی میں اور ایک بات اور میں انمیشن دے کے رہوں گی آگے پڑھوں گی اور حال میں حریس آج تو تم نے اپنی میوی پر ہاتھ ہو جائے آئندہ کبھی زندگی میں عورت پر ہاتھ مدھو جاؤ یہاں سے تو تم اس طرح مجھے دھمکاؤ گی ہاں دھمکی نہیں دیری چیلنج کر رہی ہوں حریس کیونکہ آپ مجھے اپنی پارسائی ثابت کرنی ہے اور ایسا تب ہی ہوگا جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تھاکہ آپ اور آپ جیسے سوچ رکھنے والے انسان یہ جان سکے کہ یونیورسٹی جانے سے کوئی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کوئی ایڈکیشن ادارہ انسان کو گندہ کر سکتا ہے انسان کی سوچ انسان کو گندہ کرتی ہے انسان کو گندہ کر سکتا ہے افق کیا بات ہے ہاں کیوں بلائے تم نے مجھے اس طرح یہاں ہاری سے جھگڑا ہوا ہے کیا ہاں ہوا ہے جھگڑا اور جانتی ہے کیوں آپ کی وجہ سے آپ نے جو میری لئے کھوان کھوڑا تھا نا اب زدہ دفن کر دیں مجھے اس میں کیا کہہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ایسی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی بیٹا چھوڑو اس زد کو اور اپنا گھر بناو بات زد کی نہیں ہے امی بات اس الزام کی ہے جو جو آپ نے شروع کیا اس کی دھا آپ کی بہن نے کر دی اب بتائیے ان لوگوں کو کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا آپ تو سب جانتی تھی اگر دونوں بچوں میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو آپ سلچھا لیتی آپ سمجھا دیتی انہیں مجھے بلانے کی کیا ضرورتی ہے اچھا میں سمجھاتی تو جب نہ ان کو جب یہ میری بات سننے کے موٹ میں ہوتی یہ تو طلاق مانگ رہی تھی ہارس سے اور ہر صورت میں یہ چاہ رہی تھی کہ میری شرط مانے جائے یہ تربیت دی ہے تم نے بیٹیوں کو ایسے تربیت دی جاتی ہے بیٹیوں کو کہ وہ میاں کے سامنے مو اٹھا کے سر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے ہڈ دھرمیاں دکھا رہی ہے اس کو تمہارے ساتھ یہ بتتمیزیاں کر سکتی ہوگی ہمارا یہ ہڈ دھرمیاں کر سکتی ہوگی لیکن میرے ساتھ یہ جرط نہیں کر سکتی اگر اس نے کبھی آئندہ مجھ سے بتتمیزی کی بتا دوں گی میں اس کو یاد رکھے گی یہ ساری زندگی آپ لوگ کیوں ہوا دے رہے ہیں ساری بات کو یہ ہمارا گھرے لو ذاتی معاملہ ہے اگر ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھنے دیا آپ لوگ اس معاملے کو لے کر کیوں پریشان ہو رہے ہیں ساتھی گھریلو معاملہ سارے خاندان کو یہ بات پتا ہے اور جب خاندان کے بات پتا چل جائے تو وہ گھریلو معاملہ نہیں رہتا ہمارا وہ خبر بن جاتا ہے اور کیا خبر ہے کہ افق بیگم خودکشی کی کوشش کر رہی ہے اگر ماں باپ نے ان کو آگے پڑھنے نہ دیا تھا وہ خودکشی کر لیں گی سبان اللہ یہ ذاتی معاملہ ہے اگر تم چاہو تو اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آبا اس طرح میرے پیٹ پر خنجر کھوپے گی حارس کو اس قدر بگزن کر دیا کہ وہ کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں اور اوپر سے اوپر سے مجھے کیا کہہ کر چلی گئی کہ تم تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ شاید یہ ہی ٹھیک رہے گا آمی کیا اب میں ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی جب تک ان کا دل صاف نہیں ہو جاتا تو تمہارے چلے جانے سے اس کا دل صاف ہو جائے گا وہ اور بدگمان ہو جائے گا دیکھو بٹا یہ سارے معاملے اس طرح سے نہیں سلجھائے جا سکتے تمہیں یہاں رہتے ہوئے حارس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے مطمئن کرنا ہوگا تم دیکھنا بہستہ اس سب وہ قائل ہو جائے گا اور وہ تمہاری بات پر یقین ضرور کرے گا ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے بھائی پیو مان ہونے میں تو بالکل وقت نہیں لگا ہونے ہمیں ارے بیٹا بدگمانی چیز ہی ایسی ہے شیطان کی طرح انسان کے ساتھ رہتی ہے تو ٹھیک ہے رہیں وہ بدگمان مجھے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ رہا افا بیٹا کیا یہ سب کچھ تم اپنے دل سے کہہ رہی ہو نہیں یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے کیونکہ میں اچھی کرا جانتی ہوں کہ حارس کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں ہے ہمی ہمی حارس نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے میں جانتی ہوں ہمی کہ حارس اندر سے ایسے نہیں ہے وہ مکمل طور پر خالہ کے ہاتھوں میں اور ان کا دل تب تک نہیں طرح سے ساپ نہیں ہوگا جب تک خالہ انہیں نہیں سمجھائیں گی اور خالہ ایسا مرتے دم تک نہیں کریں گی کو کیسے سمجھاؤں امی خالہ سے آپ کی اور ماموں کی قربتیں اور رشتے داریاں برداشت نہیں ہوتی کسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے کاش امی یہ سب کچھ میں بہلے جان پاتی اچھا بیٹا چھوڑو نا یہ سب تم بس اپنے اور حارس کے رشتے کو دے اپنے گھر کو بناو اگر تم نے اس گھر سے باہر قدم اٹھائے تو تمہاری ماضی کی یہ چھوٹی سی غلطی تمہارے لیے سزا بن جائے گی بیٹا حارس بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے جب ہی تو اس نے تمہیں ایڈمیشن دلانے کے لیے رضا مندی ظاہر کی تھی دیکھو بیٹا وقتی غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی ارے بیٹا میاں بی بی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے مجھے دیکھو میں نے بھی تو حیدر کی ساری خطائیں معاف کر دی نا وقت ہر چیز پر دھول ڈال دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا جھکنا ہمیشہ عورت کو ہی پڑتا ہے اور اگر تم یہ ساری باتیں نہ بھولی تو تم دیکھ لے نا وقت کی یہ دھول کیچڑ بن جائے کا تمہارے لیے عمر بھر کا کیچڑ اچھا میں جاری اپنا اور ہاریس کا خیال رکھنا ملٹا تم ابھی تک ادھر بیٹھی ہوئی ہو میں نے تم سے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حاریس یہ میرا بھی گھر ہے اور آپ اس طرح مجھے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہاں بڑا لگا ہو گیا نا تم اس گھر سے لیکن وہ رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے جن کی وجہ سے تم یہاں آؤ قدر تو آپ کو نہیں ہے حاریس نہ اس رشتے کی نہ اس رشتے کی کہ دل میں یا تو محبت رہتی ہے یا بدکمانی ایک وقت میں دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی تمہیں اندازہ ہے تم کتنی بڑی بات کر رہی ہو میرے لیے اس بات سے بڑی کوئی بات نہیں ہے حاریس جو آپ مجھے کہہ چکے ہیں ہلو سلام علیکم باس میں ٹھیک تھا نہیں باس بتائیں نہیں سی آپ بالکل فکر مت کریں سی یہ وزٹ آپ کے لئے بہت امپورٹنڈ ہے حاریس مراد اگر آپ نے کمپنی کے ڈیمانڈ کے مطابق ٹارگٹ اچیف کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کیا پرموشن ہنڈڈ پرسنٹ ہے ایسے چانس بار بار نہیں ملتے شاید آپ کے میسس آپ کے لئے لکی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو سینئرس کے ہوتے ہوئے کمپنی اتنا بڑا ٹارس دے رہی ہے بھروسہ کر رہی ہے آپ پر میں آپ کو اور کمپنی کو ڈسپوائنٹ نہیں کروں گا سر تو پھر آپ اپنی تیاری کیجئے سلمان صاحب آپ کا ٹکٹ کنفرم کرا دیں گے اور جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ بھی آپ کو دے دیں گے اوکی اللہ حافظ کمپنی مجھے بزنس کانفرنس کے لئے ملیجیا بھیج رہی ہے پلیز میری پیکنگ کرتو میں امی کو بتاتا ہوں میں خود ہی بتاؤں تو بہتر ہے نہیں تو پریشان ہو جانے اور ہاں فیلحال میں کسی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا واپس آؤں گا تو ڈسکس کر لیں بیٹا جی بڑی مشکل ہو گئی ہے ایمان سے پہلے آپ کی پڑھائی کے ویسے اتنی دوری تھی اب آپ کے بزنس ٹریف کی دوریاں بڑا مشکل میں آگئی ہیں میری تو جان می ایک ہفتے کی بات ہے پتہ بھی نہیں چلے گا نہیں بیٹا آپ کے لئے جوس لائیں افق تمہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو دیر ہو رہی ہے نا بہت پرواہ ہے تمہیں حریس کی حریس میں نے آپ سے کہا تھا نا اس کو امارہ کے گھر چھوڑ کے آئیے یہ کیوں ابھی تک میرے سر پر سوال ہے میرے خیال سے اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے جب ملیجیا سے واپس آؤں گا تو بات کریں گے اس وقت میری ٹاپ پرائیورٹی میرا بزنس ٹریپ ہے یا ہوپ آپ انڈسٹینڈ لیکن ایک بات تہہ ہے کہ آپ کی اپسنس میں یہ اس گھر میں نہیں رہے گی یہ آپ اکیلی کس طرح رہیں گی نہیں میں اکیلی نہیں رہوں گی میری آپ برکل پروانا کیجئے میں آسمہ اور زیبہ کو بلالوں گی اور ویسے بھی آسمہ اور زیبہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی خامخہ کے روز روز کے لڑائیاں میں میں بلکل نہیں اپریشیٹ کروں گی آپ میری ہر بات کو اتنا غلط کیوں لیتے ہیں خانا مجھے زیادہ کلکیں اور تقرات بلکل پسند نہیں ہیں پھارس ملیشیا جاتے وہ اس کو امارہ کے گھر چھوڑ کر جائیے گا ورنہ میں زیبہ کے گھر چلی جانگی امی امی ملیشیا جانگی ملیشیا جزبہ ملح ۔ ملح !! ہماری پیکنگ ہو بھی جی تو میں درائیور دروپ کر دے گا ہاریس آپ نراز ہے مجھ سے ابھی تک آپ کا دل صاف نہیں ہوا میرے درم سے تم یہ سب کیوں کر رہی ہو فکر اپنا گھر بچانے کے لیے میری محبت کے لیے یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کی بدگمانی نے مجھے جس انتہا پر پہنچا دیا تھا وہاں سے واپس آنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے محسوس کیا ہے آپ مجھ سے بدگمان نہیں ہیں آپ کو بدگمان کیا جا رہا ہے یعنی تم امی کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہے نہیں ہاریس میں صرف اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتی ہے اور اگر خالہ سچی ہے تو یہ ثابت کریں کہ امی نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے ہاریس اس آزمائش میں میں صرف اپنے رشتے کو نہیں اپنی محبت کو بھی بچانا چاہتی اور یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے واپس آپ کی طرف لٹایا ہے کیا پورٹ جاتے ہوئے میں تمہیں خالہ کی طرف چھوڑ دیتا موسیقی 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 پتہ نہیں نیز آریس اپنا دن ساف کر کے جائے گا مہتر افق تم اس طرح سے اچانک میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنے گھر پر ہی رہنا ہاریس ملیشیا گئے دیکھ حالہ نے مجھے یہاں بیش دی اچھا ہاریس کے ساتھ آئی ہو مجھے چھوڑ کے سلے گئے اچھا ٹھیک ہے تم سامان رکھو بیٹھو میں تمہاری ناشتہ لے کر آتی موسیقی موسیقی اس سے کوئی بھی کھیل سکتا ہے ہر بار میری اپنی سنرگی پر میرا کوئی حق نہیں اور اگر میں یہ اختیار استعمال کرنا بھی جاؤں تو نہیں کر سکتی کیا میں اپنی مرضی سے نہیں جی سکتی ہے ایسے میں جینا چاہتی کہ یہ خواہش بہت عجیب ہے اپنی مرضی سے لینے تو فک بیٹا میں تمہاری مجھ رہے ہوں اس سے بہت بڑی غلط ہی ہو گئی اسی غلقی کو تو سدھال میں ہے اور اس کا واپس آئیں گے اسی سی بات کا انتظار ہے مجھے اس رشتے کا احساس ہی عجیب ہے جب جب تمہارے ساتھ ہوتی ہے سب کچھ بھوٹ جاتے ہیں کیا بات ہے چپ چپ کیوں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں وہ پائز کیسا ہے پائز بھائی جب سے انشا راکیش میں گرفتار ہوئے ہیں سوائے ماما باباک ساتھ برتے مجھے کی وہ اور کچھ نہیں کرتے تو تم سمجھاتی کیوں نہیں اسے میں میں سمچھاؤں کیوں نہیں ہاں وہ میری بات سن رہیں گے آپ کو سمچھانا چاہیے نا انشرا کو دن رات فون پہ لگی رہتی ہے میری بھائی کے ساتھ کہیں کہ نہیں چھوڑا ہے میری بھائی کو سن اینا انشرا ایسی نہیں ہے بہت خوش فہمی ہے آپ کا اپنی بہن کے بارے بہت اوچھے اور جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے سمجھے تو یہ غلط فہمی ہے تمہارے مجھ سے بحث کرنے کی بجائے اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے آپ کو یہ تریوچی اڑھانا اڑے اور ویسے بھی ماما یا نشتہ کبھی قبول نہیں کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے ہم کسی اور کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں ابھی مجھے ٹھیکنگو انشرا جندی سے بیٹا چینج کر لو فاکت نے بڑی اچھی بریانی بنائی اے با یہ تو بہت اچھی بات ہے شویب نہ آیا ابھی ترک می بس آتا ہی ہوگا چلیں ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتی ہوں امی آپ نے انشرا کو کالج سے ہٹانے کا فیصلہ کیا پھر کیوں گے یہ وہ آج افق کا خیال تھا کہ انشرا کو کالج جانا چاہیے تو میں نے اس کی بات ماننے افق وہ تو جیسے بڑی عقل مند امی اگر اس میں عقل ہوتی نا تو گھر سے جھگڑ کر یہاں نہیں آئی ہوتی تم سے کس نے کہا کے جھگڑ کر کے آئی ہے آپ آنے بھیجا ہے اسے حارس ملیشیا گیا اس نے تو حارس ملیشیا گیا ہے نا حارس کا گھر تو ملیشیا نہیں جلا گیا کیوں آئی ہے وہ یہ سفیان تمہارا ان باتوں سے کیا مطلب اگر افق یہاں آگئی ہے تو تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے امی آپ تو جیسے بے خبر ہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ ابھی تک اس نے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوئی کوشش نہیں کیا ہے وہ ایک پتتمیز لڑکی ہے کسی کی عزت نہیں کرتی ہے نہ خالہ کی نہ اپنی مندوں کی اوپر سے آپ ہر روز اسے یہاں بھلا لیتی ہیں کیسے اپنے گر کو گھر سب تمہیں اس بارے میں پکے کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے سمجھے تم بسے یہ ساری انفرومیشن تمہیں دیتا کون ہے ضرور اینا ہی بتاتی ہے تمہیں یہ ساری باتیں بولو اینا کو کیا ضرورت ہے تمہاری بات کرنے کی اس کا نام کیوں لے رہی ہو تم بہت برا لگا اینا بہت برا لگا اینا جب میں اینا کا نام دیا ہے جب وہ میرے بارے میں ارٹی چیدی باتیں مزے لے رہی کر تمہیں بتاتی ہے تب برا نہیں لگتا اینا تمہارے سسرال نہیں جاتی ہے جو تمہارے سسرال جا کے تمہارے کارنامیں بتاتا ہے اسے بگڑو اینہ کا نام نہیں لو سمجھائے اسے امی تنگ کر کر شکر ہے حارس کا ٹور نکل آیا توبہ نہیں تو میری جان بیک مسیبتیں فسی رہتی وہ بال ٹلائے میری دماغ سے میں نے کہہ دیا حارس سے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسی کال اٹینٹ کرنے کی ورنہ وہ وہاں پر بھی اس کو تنگ کرتی رہے گی اور آپ کے خیال سے ماما کیا حارس آپ کی بات پر قائم رہے گا کیا وہ اسے خود کال نہیں کر سکتا اس نے کہا تھا بھی کہ میرا بہت امپورٹن سیمینار ہے پتہ نہیں مصروف رہوں گا میٹنگز اور یہ وہ ٹائم ہی نہیں ملے گا تو کہاں اس کو یہ گھر کے جمعیلوں کا ٹائم ہوگا اور دوسرے افق نے اس کو اتنا بیزار کیا ہے وہ اتنا بیزار کیا ہے کہ فون تو کیا اس کو تو دھیان مینے جائے گا دیکھتے ہیں ماما ویسے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر یہاں حارس ہوتا تو افق بیگم اس کا جینا حرام کر دی ایڈمیشن کو لے کر اب نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بجے گی بانس سے اب دس دن میں ایڈمیشن کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی تو افق کی یہ خواہش بھی ختم ہی ہو جائے گی ویسے امی کیا ضرورت تھی آپ کو اسے یہ چھانس دینے کی کہ آپ اسے پڑھائیں گی توبہ کرو پیٹا اس کے اپنے دماغ کا خلل ہے حارس کی یہاں پر دیکھی ہے نا دولت بس وہ جو پرانا شوق تھا اس کا وہ پھر دوبارہ سے نکل کے آگے یہ یاد نہیں پڑتا ہو سکتا ہے میں نے کبھی کہا کہہ دیا ہوا کہ ہاں پڑھ لے نا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا انشرا کہ فائز سے تم نے کوئی تعلق نہیں رکھا پھر بھی تم باز نہیں آئی اور سفیان کے سامنے زلیل کروا کے رکھ گیا تمہیں امی آخر میں نے ایسا بھی کیا کرتی جو سفیان بھائی اتنا غصہ ہو رہے ہیں آخر انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کالیج نہیں فائز سے ملنے جاتی ہوں ایسا تو لگے گئے اس گھر کی بیٹیوں کا علمیاں ہی یہ کبھی باپ تو کبھی بھائی شک کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں اور تعلین سفاری کر کے گھر بٹھا دیتے ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں افاق میں جو اسے کہہ رہی ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو تو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں امی پہلے آپ نے میری زندگی پر بات کی اور اب انچھرہ کی راہیں بند کرنا چاہتی ہیں ایسا کیوں کر رہی ہیں امی کیوں اپنی بیٹیوں کی ڈھال نہیں بنتی کیوں ہمیشہ مردوں کا ساتھ دیتی ہیں آپ افاق افاق میرا یہ مطلب نہیں ہے بیٹا میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں محتاط ہو جاؤ محتاط ہو جو خدا کے واسے بس محتاط امی آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی موسیقی 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 افاق کیا بات ہے تم سوئی نہیں ہاریس کی یاد آ رہی ہے چھے دن ہوگے ہیں ہارس کو گئے ہوگی ایک فون تک نہیں کیا کم سے کم ایک میسیج ہی کر دیتے تو بیٹا تم فون کر لو اسے میں نہیں کروں گی ہارس اپنے آپ کو سمجھ دے کیا میں رہ سکتی ہوں ان کے بغائر دیکھو بیٹا تمہیں بھی تو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہیے نا اسے میں کوئی فرق نہیں پڑتا امی ضرور پڑے تم فون تو کرو اچھا لاؤ دو مجھے میں کرتی ہوں میں بھی تو اس کی کچھ لگتی ہوں ہرگز نہیں امی امی میری بھی کوئی حزت ہے نب سے ہارس اپنے آپ کو دیوتا اور مجھے انسان تک نہیں سمجھتے اسے تو یہی لگتا ہے کہ ہارس کا دل ابھی تک میری طرف سے ساف ہی نہیں ہے ہارس کا فون ہے دیکھ لیا تم نے اسے تمہارا احساس ہے یا نہیں چلو اب بات کرو سے اور سنو فضول کی کوئی بات نہیں کرتی ٹھیک ہے چلو بات کرو اسلام علیکم والیکم اسلام افق کیا حال ہیں مجھے پوچھو کہ کب خیال نہیں آیا اسی لیے چھے دن بار یاد آئی ہیں میری کم سے کم پہنچ کے خیریت کا فون ہی کر دیتے اتنی فکر تھی تو خود کال کر لیتی ہم نے بھی تو کال نہیں کی میں نے اس لیے کیا کہ مجھے لگا اس دفعہ آپ کی باری ہے ہم کیا مطلب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا حریس مجھے آپ کے جواب کے ردی عمل کی ضرورت تھی افق میں نے کہا تھا جب میں واپس ہوں گا تب باق کریں گے لیکن تم لیکن کیا تمہاری باتوں نے میرا پیچھائی نہیں چھوڑا اور تمہاری سچائی میرے ساتھ ساتھ یہاں آگی اور مجھے ماننا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے ماننا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا نہیں کر لیکن نہیں کرتے لیکن تم پڑوگی آنکھا لیکن تم پڑوگی آنکھا لیکن تم پڑوگی لیکن تم پڑوگی لیکن میں بلیوہ لیکن تم چپ کیوں گئے افق مجھے 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 وشید تreven مجھے 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 بکست مجھے بھی بدل دیا اور آپ کو بھی اب تم امی کی طرف سے بھی اپنا دل ساپ کریں یہ بات آپ خالہ سے کہیں میرے متعلق یہ تب ہوگا جب تم امی کے دل میں جگہ منانے کی کوشش کرو گی وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ نہیں سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے دل میں جگہ بنام اس بارے میں آپ ہی کچھ کریں ہارس اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تم نے انہیں کال بھی نہیں کیو گی یہ کیسے ممکن ہے ہارس وہ اتنی بدگمان ہے مجھ سے تم کال کر کے ان کی خیریت تو پوچھ لیتی نا تب نہیں کیا تو اب کر لو ٹھیک ہے میں کر لوں گی خدا حافظ چھلو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تمہیں بڑے محتاط انداز سے ہی بات کرنی چاہیے کیا ضرورت ہے فون کرنے کی انہوں اور میں کیا بات کروں گی خالہ سے ہارس بہت سمجھدار بچہ ہے بیٹا وہ یہ چاہتا ہوگا کہ اس کے آنے سے پہلے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے اور اگر وہ ایسی بات چاہتا ہے تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے اس میں برائی کیا ہے ٹھیک ہے امی یہ دیکھیں ماما اچھا لگ رہے نا ہم ہم اچھا لگ رہے ہے ہے تو کلر کامبینیشن تو بہت خوبصورت ہے برائیٹ یہ ذرا نہیں مجھے اچھا لگ رہا ماما یہ تو آج کل کا فیشن ہے نا بیسی بہت اچھا بوتیک کھلا تھا تو میں نے سوچا وہاں سے کچھ شاپنگ کر لوں اور میں سوچ رہی تھی کہ آسما کے لیے بھی لے کر رہا ہوں برکہ میرے ساتھ تھی افرق کا فون یہ مجھے کیوں فون کر رہی میں نہیں اٹھا میں نے نوٹھا ہوں گی ہاں بتاو تم بتاو کہ ماما آپ بھی چلیے گنا ماما بہت ورائیٹ ہی ہے آپ جائیں گے نا تو آپ خوش جائیں گے آپ بتاو مجھے کتنے کے دیکھو تبی اپنی اس کے اتنی زید اور جیٹا ہے میں نے نہیں اٹھا رہی فون بجائے جائی گی بجائے جائے گی میں بھنی اٹھا ہوں گی میں نے اٹھا ہوں ہرگز نوٹھ مجھے دیکھا چلو بیٹا تم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا خمسکم یہ تو کہہ سکو گی نا کہ تم نے خالہ کو فون ٹرائی کیا تھا اب آپ فون اٹینڈ کریں نہ کریں یہ ان کی مرض مجھے دیکھا امی بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں اپنی دوا لے رہی ہیں ٹائم سے بیٹا آپ کو پتا ہے نا اچھی طرح میری دوا تو آپ ہیں جلدی سے کر آئیے نا ایکشلی امی اس لئے فون کیا تھا جو کانفرنس ہے تھوڑی دلے ہوگی ہے اس لئے اگلے ہفتے تک رکھنا پڑے گا نہیں بیٹا پہلا ہفتہ یہ اتنی مشکل سے گزرہ ہے آپ کے بغیر اب اتنی ٹائم آپ اور لے رہے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے کیوں پریشان ہو رہی ہیں امی زیبہ آسمہ آپ کے ساتھ ہے نا بیٹا آپ نہ ہو نا تو میں بلکل اکیلی ہو جاتی ہوں آپ کو پتا ہے اس بات کا علی سے کوئی بھی ہو آپ کی بہنیں ہو آپ کے بغیر میں بلکل اکیلی ہوں میرا بچہ جانتا ہوں امی لیکن آپ مجھے مس کرنے کے بجائے خوش رہنے کی کوشش کریں نا یہ نہ ہو میں واپس آؤں تو مجھے آپ بیمار ملیں نہیں میرا بچہ میں کتنا بھی بیمار ہو جاؤں آپ کو دیکھ کے تو میں بیٹ پل ٹھیک ہو جاؤں اچھا امی مجھے بتائیں افق نے کال کیا آپ کو نہیں بچہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کی بات ہوئی اس سے نہیں نہیں امی بیسی پوچھا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا اس سے راتتہ ہے ہلو امی جی بٹے جی جی سن رہی ہوں سن رہی ہوں بولیے امی آپ سے ایک بات کرنے کی جی 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 بولیے امی مجھے لگتا ہے آپ کو افق کے بارے میں بہت غل فہمی ہوئی ہے اس شہری آجنا پہ